السلام علیکم مفتی منیر صاحب ہم میں اور میری وائف آپ کے پروگرام روزانہ دیکھتے ہیں مثلا مغرب کے بعد تو اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی دے اور ماشاءاللہ بڑی صدمت کرتے ہیں میرا پہلا سوال یہ ہے کہ جب کوئی اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کی لئے فاتحہ پڑھتے ہیں تو آیا اس روح کو معلوم ہوتا ہے کہ کون میرے لئے دعا کرتا ہے کون میرے لئے فاتحہ پڑھتا ہے دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ اٹھائے گئے یہ قرآن شیب میں کس جگہ لکھا ہوا ہے یہ مجھے ایکسپیرنٹ کر دیں بہت شکریہ آپ کو کال کرنے کا حضرت والے سے دونوں کی جواب لے لیتے ہیں ماشاءاللہ پکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ جہاں پہلا سوال ہے جو دعا آپ کرتے ہیں فاتح پڑھتے ہیں کسی محروم کے لئے بلکل اس کو اطلاع پہنچتی ہے کہ آپ کس نے اصحال سواب کیا کس نے پڑھا ہے آپ پڑھ کے بخشتے ہیں ان کو بلکل پہنچتا ہے فلان نے پڑھا کوئی صدقہ دیا کسی کے لیے اس کو بلکل اطلاع ہوتی ہے کہ فلان نے ہماری طرف سے صدقہ دیا اس کا اصحال سواب ہمیں ہو رہا ہے تو بلکل یہ کر سکتے ہیں ہوتا ہے اور کوئی اطلاع ملتی ہے اور آدیثِ طیبہ کی اندر اس کی تفصیلات موجود ہیں اور باقی دوسرا سوال آپ کا بڑا دلچسپ بڑا سینسیری سوال ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلاة والسلام زندہ اٹھائے گئے یہ قرآن میں کہاں ہیں تو بھئی دیکھو عیسیٰ علیہ الصلاة والسلام کا زندہ ہونا وہ تو قرآن سے ثابت ہے اب آپ اس کا مردہ ہونا ثابت کریں اصل میں یہ سوال ہی غلط ہے سوال اصل میں ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلاة والسلام کے زندہ پیدا ہونا ان کا دنیا میں زندہ رہنا وہ قرآن سے ثابت ہے لیکن اب وہ مردہ ہو گئے مر گئے فوت ہو گئے یہ قرآن سے ثابت کرنے کی ضرورت ہے لیکن کو جو شخص زندہ ہوتا ہے اس کے لیے اس کی موت کے لیے death certificate جاری کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اب بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہونے کے بعد ڈاکٹر جو ہے اس کے certificate جاری کرتا ہے لائیو کا کہ بچہ زندہ پیدا ہوا ہے لہذا جب زندہ پیدا ہونے کا certificate جاری ہو گیا اب وہ بچہ بڑا ہو گیا زندگی گزار رہا ہے اب اس کی موت کے لیے death certificate کی ضرورت ہے اب ڈاکٹر death certificate جب جاری کرے گا تب اس کو مردہ سمجھیں گے پنہ وہ زندگی میں اس کو زندہ ہی سمجھیں گے بندہ زندہ ہے کیونکہ اس کا life certificate جو ہے وہ ڈاکٹر نے آج سے پچاس سال پہلے جاری کیا یہ ہے لیکن اب جب وہ مرتا ہے اب ڈاکٹر death certificate جاری کرتا ہے تو اس کے مرنے کے لیے death certificate کی ضرورت ہے life certificate کی ضرورت نہیں ہے life تو پچاس سال پہلے پیدا زندہ ہوا ہے وہ ٹھیک ہے بلکل اسی طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو اس کے بچمن میں پیدا ہوئے اور بچمن میں پہ انہوں نے کلام بھی کیا انہی عبداللہ میں جو اللہ کا بندہ ہوں پھر جب انہوں نے زندگی بھی گزاری تو سارے احوال جو ہے سارے موجزات آپ کے وجود سے ظاہر ہوئے اور آپ زندہ رہے اور آپ کی موت کا کوئی certificate قرآن نے جاری نہیں کیا تو لہٰذا ان کی موت ثابت کرنے کی ضرورت ہے قرآن میں کہ قرآن نے کہا کہ حضیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ان کا انتقال ہو گیا موت ان پر تاری ہو گئی اس کی ثابت کرنے کی ضرورت ہے لہٰذا یہ جو ہے سوال اصل میں یہ قادیانی اصل میں یہ سوال اٹھاتے ہیں لہٰذا قادیانیوں سے آپ یہ سوال کریں کہ بھئی اس کی زندگی کا certificate ہمیں جاری کرنے ہی وہ قرآن نے جاری کیا قرآن نے کہا زندہ پیدا ہوئے اب وہ مر گئے ہیں یہ اس مرنے کی آپ عید پیش کریں کہ وہ مر گئے ہیں فوت ہو چکے ہیں یہ پیش کریں اور جو وہ پیش کر رہے ہیں جس عید کو پیش اگر کرتے ہیں جس سے وہ اندازہ لگاتے ہیں کہ تو فوت ہو چکے ہیں متوفی قرف استعمال کرتے ہیں اس کے لئے آپ یہ سوال کریں کہ دیکھئے حضر عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے موت اور قتل کا لفع استعمال کیوں نہیں کیا ہر نبی کے لئے موت اور قتل کا لفع استعمال کیا یقتلون نبینا بغیر حق کہ وہ یہودیوں نے نبیوں کو نہق قتل کیا قتل کا لفع استعمال کیا خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی فرمایا کہ نبی پاک فرمایا فائم ماتا او قتل انقلبتن اے محمد اگر آپ مر جائیں موت ہو جائیں آپ کی یا قتل کر دی جائیں تو نبی کی طرف بھی موت اور قتل کی نسبت کی لیکن ایک واحد عیسیٰ علیہ السلام میں پورے قرآن میں آپ کی طرف موت کا اور قتل کا لفع جیئے آپ کی طرف منصوب نہیں کیا تو یہ اسی سے آپ اندازہ کریں کہ کچھ ہے بھئی کوئی بات ہے ہر نبی کے بارے میں موت اور قتل کا استعمال کیا لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے لئے لفعہ استعمال نہیں کیا بلکہ ناسی استعمال نہیں کیا بلکہ جب عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر آتا ہے ان لفظوں کے تو وہ نفی کر دی فرما جائے وَمَا قَتَلُوهُ کہ یہودی عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کر سکے وَمَا سَلَبُوهُ ان کو سولی نہیں چڑھا سکے تو گویا کہ چونکہ سولی چڑھانا بھی ایک قتل کی شکل ہے تو قتل کی دونوں شکلوں کی نفی کر دی قتل نہیں کر سکتے بَلْ رَفَعُ اللَّهُ عِلَيْهِ بلکہ اللہ نے ان کو اٹھا لیا اور دوسری ایک قتل فرم وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا کہ یہودی یقیناً عیسیٰ کو قتل نہیں کر سکے اور پھر جہاں پر موت کا لفظ آیا وہاں بھی نفی کر دی کیا فرما ہے وَإِمْ مِنْ اَحْلِ الْكِتَابِ اِلَّا لِيُو مِنَ النَّبِهِ قَبْلَ مُوتِ کہ اہلِ کتاب میں سے کوئی بھی ایسا نہیں رہے گا مگر ضرور بضرور عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر ایمان لے آئے گا یہ کہا اب یہاں پر دیکھو وَإِمْ مِنْ اَحْلِ الْكِتَابِ اِلَّا لِيُو مِنْ النَّبِ قَبْلَ مُوتِ تو یہاں موت کا لفظ عیسیٰ علیہ السلام کی طرف آیا اس کو موت کو روک لیا کہ قبل موتی عیسیٰ کی موت سے پہلے پہلے سب ایمان لے آئیں گے تو وہاں بھی موت نہیں ہونے دی تو آپ ذرا سوچیں کہ نہ موت کا لفظ عیسیٰ کی طرف منصوب کرنے دے رہے ہیں نہ قتل کا لفظ منصوب کرنے دے رہے ہیں نہ سولی کا لفظ منصوب ہونے دے رہے ہیں تو قتل کے جتنے معروف راستے تھے ساری عیسیٰ پر بند کر دیئے اور ان کی زندگی اور حیات کا سٹیفر قرآن جگہ جگہ جاری کر رہا ہے اور وہ کہہ رہے اس کا مطلب یہ ہے کہ عیسیٰ فوتری ہوئے وہ مرے نہیں ہیں زندہ ہیں زندہ ہیں کیوں کہ قرآن نے یہ بھی کہا کہ وجیئن فی الدنیا والا آخرہ کہ تم جائے اور ایک جگہ تو فرمایا کہ آپ جو دنیا کے اندر آپ بات کر رہے ہیں بچمن کے اندر فرمایا کہ عیسیٰ جو عیسیٰ وہ پگوڑے میں بھی کلام کرے گا اور بڑھاپے میں بھی کلام کرے گا یہ قرآن بول رہا ہے تو دیکھو پنگوڑے میں تو کلام کرنا ایک عجیب بات ہے کہ پنگوڑے میں کلام کر رہا ہے عیسیٰ ایک بچہ تو یار واقعی بڑی تاجب گات ہے تو بڑھاپے میں کلام کرنا تو کوئی تاجب کی بات نہیں ہے لیکن اللہ نے کیوں ذکر کیا اس کا جواب دے دے کوئی اس کا مطلب ہے بچمن میں بھی وہ انہوں نے کلام کیا ہے اور بڑھاپے میں کلام کریں گے معلوم ہے عیسیٰ اسلام پہ بڑھاپا آئے گا بڑھاپا آئے گا اور جب وہ آسمانوں سے زمین پہ اتریں گے کیونکہ آسمانوں پہ اٹھائے گئے ہیں 33 سال میں 33 سال کی عمر میں 33 سال کی عمر میں اٹھائے گئے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ زمین پہ تشریف لائیں گے اور آنے کے بعد دنیا میں چالیس سال تک رہیں گے کیونکہ 73 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوگا اب جب بڑھاپا آپ پہ آئے گا اب وہ کلام کریں گے تو معلوم ہے کہ بتانا ہی مقصد ہے کہ عیسیٰ زندہ ہے ان پہ کحل آئے گا کیونکہ کحل یعنی بڑھاپے میں کلام ابھی تک انہوں نے کیا نہیں ہے وہ جب آئیں گے دوبارہ اب وہ بڑھاپے میں بھی کلام کریں گے تو عیسیٰ اسلام کی حیات کو بتایا جا رہا ہے تو حیات کے سارے اسواب قرآن بیان کر رہا ہے موت کا ایک سبب بیان نہیں کر رہا میں نے بتایا قتل اور سولی چڑھانا اور اسی طرح مر جانا موت کا لفظ سب کی نفی کر رہا ہے ہاں باقی نبیوں کے طرح یہ الفاظ منصوب ہو رہے ہیں اس سے پتہ چلا عیسیٰ علیہ السلام جائے بالکل زندہ سلامت موجود اور پھر دوسری بات یہ یہ تو کامن سینس ہے دیکھو جو نبی جو نبی کی پیدائش عجیب و غریب ہو عجیب و غریب طریقے سے پیدا ہوا اس کے پیدا ہونے کے اسباب عجیب و غریب ہیں اس کے مرنے کے اسباب بھی عجیب و غریب ہونے چاہیے کہ نہیں بے یقین ہوئے چاہیے جو نفق جبریلی کے ساتھ پیدا ہوا جو پھونک مارنے سے اللہ نے حمل ٹھہرا دیا تو جب وہ مرے گا تو مرنا بھی عجیب و غریب ہونا چاہیے اس کی زندگی باقی عوال بھی عجیب و غریب ہونے چاہیے آپ نے اس کا پیدا ہونے کے بعد اس کا بغیر باپ کے پیدا ہونا مان لیا اور بچپن میں بولنا مان لیا اتنے عجیب و غریب عوال آپ نے تسلیم کر لیے تو مرنے پر آپ کو کیا مسئیبت ہے مرنے پر آپ جو آپ کی عقل کیوں خراب ہو جاتے ہیں کہنے یار وہ آسمانوں پر کیسے چلے گئے یار واپس آگے پھر دوبارہ کیسے آئیں گے یار ان کی پھونک سے دجال کیسے مرے گا اس کا مطلب ہے آپ نے پہلے اتنی بڑی بڑی چیزیں مان لیا تو کامن سینس ہے آگے بھی آپ آگے بھی جیب و غریب عوال جو ان کو بھی مانیے لہذا ان کی زندگی عجیب و غریب ہوگی اور آسمانوں پر زندگی گزاریں گے کیونکہ نفقہ جبریلی حضرت جبریل کے نفقے سے ہوا ہے تو ایک فریشتے کی کا سبب ان کی تخلیق میں شامل ہے لہذا زندگی میں ایسا وقت ہونا چاہیے جو فریشتوں کے پاس بھی ٹائم گزارے جو تو ددیال میں دنیا جاتی ہے نا ننیال میں لوگ جاتے ہیں تو ددیال ننیال جب میں سب میں انسان کے تعلق ہوتے ہیں تو ددیال کے اندر کیونکہ نفقہ جبریلی سبب بنا ہے تو ایک ددیال تو ہے نا تو ددیال میں جا کے ٹائم گزار رہے ہیں وہاں ددیال میں رہ رہے ہیں پھر آسمانوں سے آگے پھر ننیال میں آئے اب یہ دنیا کے زندگی گزارے گے پھر یہاں پر جو ہے وہ پھر جو پھونک مارے گے دجال بدبخت کو وہ مارا جائے گا پھر یہاں چالیس آگے گزارنے کے بعد اب آپ کا ویسال ہوگا ویسال ہوگا اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیدھی طرف قبر کی جگہ ابھی بھی باقی ہے بھائی نبی کہہ کے گئے یہاں میرے بھائی عیسیٰ دفر ہوگا یہ جگہ میری دائیں طرف خالی رکھنا لہذا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یوں قبر مبارک ہے آپ کے پہلو میں ابو بکر کی قبر ہے اور ان کے پہلو میں حضرت عمر رضی اللہ یوں تینوں قبریں ہیں اور سیدھی طرف کا حصہ آپ کا بھی بھی خالی ہے تو وہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ وہ عیسیٰ اسلام کے لئے جگہ رکھی ہوئی ہے اور نبی نے خود رکھوئی اس سے یہ جو ہے یہ کہنا کہ عیسیٰ زندہ قرآن میں کہا ہے تو بھئی ان کی زندگی کا دلیل ہمیں دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے وہ قرآن جگہ جگہ کہہ چکا ہے آپ ان کی موت کی دلیل پیش کریں کہ کہاں لکھ دیا کہ عیسیٰ کو موت آگی وہ فوت ہو چکے ہیں ماشاءاللہ بہت تفصیلی طور پر سمجھا دی آپ نے